جی اسلام علیکم تمام برکے سے امید کرتا ہوں خیر و وفیت سے ہوں گے دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کے والے سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس میں میں جا آپ کو دو بری خبریں بھی سنانے والا ہوں خاص طور پر وہ خواتین جو جانج پرتال میں ہیں اور جنہوں نے ابھی تک اپنا سروے نہیں کروایا انہوں کے لیے ایک بری خبر ہے اور دوسرا جتنی بھی خواتین جن کے تین بچے تھے یا دو بچے تھے اور انہوں نے اپنا � انشاءاللہ آج یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور میں آپ کو نئی کیس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ کن علاقوں میں جو نئی کیس تھے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور کون سے ایسے علاقے ہیں جن کو ابھی تک ویٹ کرنا پڑے گا اور ابھی تک ان علاقوں میں جو کیس تھے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اور کب سٹارٹ ہوگی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے یا جتنے بھی دوست میرے چینل پر نئے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ چین کمیٹ بھی لازمی کیا کریں دوستو احساس کفالت پروگرام بے نظر انکم سپورٹ پروگرام اور حکومت کے جانب سے جتنے بھی غریب دوست پروگرام ہوتے ہیں میں ان پر ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اس لیے جتنے بھی دوست میرے اس چینل کو وزٹ کریں میرے ان تمام بین وائس روپسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھ لگے تو لائک اور کمنٹ اور شیئر لازمی کیا کریں اچھا سب سے پہل جو بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشلی ہیں اور ابھی تک انہوں نے سروے نہیں کروایا ان تمام خواتین کے لیے بھی ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں اور ساتھ میں وہ خواتین جو جانگ پرطال میں ہیں اور ان کے ابھی تک پیمنٹ نہیں لگی وہ کب تک لگی گی وہ بھی میں آج آپ کو بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے کام ہم سٹارٹ کرتے ہیں جن خواتین نے اپنا سروے نہیں کروایا ٹھیک ہے تیس اگست اب حکومت کی جانب سے آپ کو دی گئی ہے آپ اگر اپنا سروے نہیں کروائیں گی تو آپ کے پیمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی تو اس لیے جتنی بھی خواتین رہتی ہیں اور انہوں نے اپنی ری ویریفیکیشن نہیں کروائی وہ جتنا چلدی ہو سگے جا کے بی آئیس پی آفیس جا کے اپنی پیمنٹ دوسرا ری ویریفیکیشن لازمی کروائیں تاکہ جو آپ کو حکومت کے جانب سے انداز ملتی ہے وہ ملتی رہے اس کے بعد آپ کو ایک سب سے پہلے بری خبر دوں خاص طور پر جو خواتین اپنے پیسے ابھی تک انہوں نے نہیں وصول کیے اور بے نظر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ ریگولر بینیفیشن لی ہیں ان تمام خواتین کے لیے ایک بری خبر ہے آپ نے نو اگست تک جمعہ کے دن تک اگر آپ نے اپنی پیمنٹ وصول نہ کی تو آپ کی پیمنٹ بند کر دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی تو اس لیے جتنی بھی خواتین رہتی ہیں حکومت کی جانب سے بار بار آپ کو یہ کہا گیا تک جتنی جلدی ہو سکے اپنی پیمنٹ وصول کریں تاکہ کیونکہ ہم اپنے کلسٹر جو ہیں وہ چ چینڈ کر رہے ہیں تو اب کلسٹر چینڈ ہو چکے آپ کو پتا ہے کافی جگہوں پر جو ہے وہ جیز کیش پیسے دے رہا ہے الفلاہ بھی پیسے دے رہا ہے اور جو بھی نئے بینک شامل ہو وہ اپنی پیمنٹ تقسیم کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ایچ بیل کا موعدہ ختم ہو چکا یا جتنے بھی آپ کے علاقے میں پرانے بینک تھے اب وہ اس علاقے میں رقم نہیں دے گے تو جتنی بھی بینیں فیش لی ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنی رقم وصول نہیں کیے ان تمام خواتین کے اکونٹس ب بند کر دیے جائیں گے آج کا دن بھی آپ کے پاس ہے اور کل کا دن بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ جا کے اپنی رقم وصول کر لیتی ہیں تو پھر آپ کا اکونٹ جو ہے وہ بحال رہے گا اگر آپ اپنی رقم کل تک وصول نہیں کرتی تو پھر آپ کے اکونٹ بند کر دیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے یہ ڈی جی صاحب جو جنرل بینیزر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈریکٹر صاحب ہیں نوید اکبر صاحب ان کا ٹوئیٹ بھی تھا اور انہوں اپنی جو لائیو کچھاری کیے اس میں بھی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ جتنی بھی خواتین رہتی ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنی پیمنٹ نہیں وصول کی وہ جتنا جلدی ہو سگے جا کے اپنی پیمنٹ وصول کریں تاکہ ان کو پیمنٹ جو ہے وہ ملتی رہے اب جان پرتال والے خواتین کے لیے بری خبر کس لیے ہے اب میں ان کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو اتنا عرصہ کس لیے ویٹنگ میں رکھا گیا ہے اور آگے بھی شاید آپ کو ویٹنگ میں رکھا جائے کیونکہ پہلے جب بھی سروے کروانے کے لیے جو خواتین بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی پیسے لیتی ہیں جب بھی وہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام دفتر جاتی تھی تو وہاں پہ بیٹھے نمہندے انہوں سے یہ کہتے تھے کہ آپ کا سروے تو ہوا ہے آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے سروے کروانے کی آپ چلی جائیں تو اسی بنیاد پر اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ تمام خواتین جو دفتر کا ایک بار چکر لگا کر آئی ہیں وہ گھر بیٹھ گئی ہیں کہ ان کو تسلی ہو گئی کیونکہ بین یہاں پر لوگ کام کرتے تھے اس میں سے زیادہ لوگوں کو فارق کر دیا اسی وجہ سے فارق کر دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس خواتین آتی تھی اپنی ری ویریفیکیشن کروانے کے لیے اور آپ ان کو بھی دیتے تھے کہ جب تک آپ کو پیمنٹ مل رہی آپ لیتے رہیں جب آپ کے پیمنٹ بند ہو جائے پھر آپ سروے کرنے کے لیے آئے تو اس گناہیات پر کافی جو نمہندے تھے جو بینظر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے کر رہے تھے ان تمام نمہندوں کو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے فار پاسک دیے گئے ہیں ٹھیک ہے جو بندہ اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا اس کی نوکریہ خطرے میں ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیو بنائی تھی کہ جتنی بھی خواتین رہتی ہیں جنہوں نے اپنا سروے نہیں کروایا وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا جا کے سروے کروائیں تاکہ آپ کو رقم ملتی رہے اب ان کو چالیس فیصد خواتین رہتی ہیں جو ریگولر بینیفیشنی اور انہوں نے اپنی ری ویریفیکیشن نہیں کروائی اس لیے جتنے بھی ٹاسک اب یونین کونسل کی حد پہ جو ہے وہ آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں تو جتنی بھی خواتین بینظر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشنی اور پیسے لیتی ہیں جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا سروے کروائے یہ آپ کے لیے بھی فیدہ مند ہے اور حکومت کے جو نمیدے آپ یونین کونسل کی حد پہ سروے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ اب سہلوت ہو چکی ہے آپ کے جو سرکاری سکول ہیں آپ کی یونین کونسلیں وہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر سروے کرتے ہیں مساج جن میں اعلان بھی کروا رہے ہیں تو جتنی بھی خواتین ابھی تک رہتی ہیں جنہوں نے اپنی ری ویریفیکیشن نہیں کروائی وہ جا کے ری ویریفیکیشن کروا لیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جانج پرتال والی خواتین کیوں خطرے میں ہیں اور ان کو کیوں ویٹنگ میں رکھا گیا ہے اسی وجہ سے ویٹنگ میں رکھا گیا ہے کہ چالیس پیسر خواتین ری ویریفیکیشن والی رہتی ہیں ان کی ری ویریفیکیشن مکمل ہوگی تمام خواتین کا جو اکانٹ ہے وہ اپ ڈیٹ کیا جائے گا ا اکاسی قطر پورٹل کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا تب جا کے جتنی بھی جانج پرتال والی خواتین ہیں وہ اس پروگرام میں اہل ہو پائیں گی اب یہ بھی سوال کافی خواتین کا ہے کہ بھائی ہم کافی عرصے سے اہل ہیں لیکن جب بھی ایر ڈیوائس پہ جاتے ہیں تو اپنا بیلس چیک کرواتے ہیں تو وہاں پر ہمیں زیرو بیلس کا جو ہے وہ ایشو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے زیرو بیلس ہمارا کس وجہ سے ہے جب بھی ہم اپنے پیسے چیک کرنے کے لئے ڈیوائس پہ جاتے ہیں اپنا پورٹل پہ چیک کرتے ہیں تو وہاں پر ہماری پیمٹ شو ہو رہی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہم اکاسی قطر دوسرا ڈیوائس پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بتاتے ہیں کہ آپ کا اکانٹ تو اوپن ہے لیکن آپ کے اکانٹ میں ابھی تک زیرو ہے تو اس کا ایشو کیا رہا ہے وہ کون سی خواتینیں ایک تو اس میں زیادہ تر وہ خواتینیں جین کی پہلی کیسٹ آئی تھی اور انہوں نے اپنی کیسٹ وصول نہیں کی وہ خواتین بھی اسی وجہ سے ان کا زیرو بیلس کا ایشو آ رہا کیونکہ کافی ایسے اکانٹس ہیں میں نے چیک کیے ان کی اکانٹوں میں پیسے ڈیپوزٹ کیے گئے تھے اور پھر انہوں نے ریورس کر لی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کیسٹ جلد وصول نہیں کی تھی جس کی وجہ سے بہنی ذرین کم سپورٹ پروگرام والوں نے ان کی پیمنٹ جو ہے وہ واپس کر لی اب ان کو بھی اسی تحت انہوں نے ویٹنگ میں رکھا گیا ہے جیسے تمام یہ خواتین جانگ پرطال والی اور ری ویریفیکیشن والی ان کا جب فیصل ہوگا ایل اور نیل کا تو جتنی بھی خواتین جن کا زیرو بیلس کا ایشو ہے وہ اکاسی کتر پورٹل پر ایر بتا جارہی ہیں ان کو بھی ہم اس پروگرام میں شامل کر لیں گے ان کی پیمنٹ بھی ڈیپوزٹ کر لیں گے تو اسی لیے حکومت نے آپ کو ویٹنگ میں رکھا ہوا ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے جتنی بھی خواتین جانگ پرطال میں ان تمام خواتین کی پیمنٹ جو ہے وہ لگ جائے گی اور جلد لگ جائے گی آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف وہ ویٹ کریں جب یہ ان کا ٹاسک جو پورا ہوگا کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ بھی انشاءاللہ اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گی تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اب جن خواتین نے ایک اہم آپ بات میں اور بھی آپ کو بتا دوں کافی خواتین کے کمنٹس تھے کہ بھائی ہم جو ہے وہ روسر اپڈیٹ کروا سکتے ہیں نہیں کروا سکتے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کے تین بچے ہیں یا دو بچے ہیں اور ان کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ پانچ اور چھے بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام خواتین وہ اپنا روسر اپڈیٹ کروا سکتے ہیں آپ نے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جانا ہے اور آپ کا کوئی بچہ آپ کے ساتھ ہے جس کا آئی ڈی کارڈ بنا اس کو آپ ساتھ لے کر چلے جائیں یا آپ کے جو حضبت ہیں ان کو آپ ساتھ لے کر چلے جائیں ان کا اگر آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے آپ کے نام پہ شادی شردہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے تو دونوں آپ نے میہ بیوی دونوں آپ نے بینظر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنا روسر اپڈیٹ کروانا ہے روسر اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے جو جان پرطال میں آپ چلے جائیں گے جان پرطال کے بعد جیسے ہی رقم سٹارٹ ہوگی تو انشاءاللہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہوگے اگر کسی بھائی کو کسی بات کی سمجھ نہ ہے تو وہ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا انشاءاللہ آپ کے تمام سوالوں کو بھی جواب آپ کو دیا جاتے ہیں اور جو بھی آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں اس کے بھی جواب آپ کو دیا جاتے ہیں اس لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں ویڈیو اچھے لگے لائک اور شیئر بھی لازمی کیا کریں شکریہ